موسیقی چار مرد با پیٹرولی مسلوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پچانوے روپے سے جو پیٹرول ہے اس کی قیمت ایک سو آٹھ روپے پینتیس پیسے ہو گئی ہے اور اب عوام جو ہیں وہ پیٹرولی مسلوات کی اس قیمت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آج کی پرگرام ٹاپ سٹوری میں زیرے بحث لے کر آئیں گے اس کے علاوہ جو پاکستان دیری کے انصاف کے وزرہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مسلوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے رد عمل میں پاکستان میں بھی پیٹرولی مسلوات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہم اس کے اوپر سے بھی پردہ ہٹائیں گے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مسلوات کی قیمتیں آخر ہیں کیا کیا واقعی میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں یا نہیں ناظرین اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پیٹرولیم مستوان کی قیمتوں کے حوالے سے اگر سنجیدہ ہے تو ابھی تک وزیر پاٹرولیم کیوں نہیں لگایا گیا کیوں وزیر آزم کے سگنیچر سے پہلے ہی جو سمری تھی اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چیئر پرسن وزیر آزم پاکستان امنان کان صاحب نے دستخط کرنے تھے ان دستخط کرنے سے قبل ہی جو پیٹرولیم مستوان کی قیمت ہے ان میں اضافہ کر دیا گیا تھا آئیے پرگرام ٹاپ سوری کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور انہا ہم نقاط کے اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں ہیں مہنگائی کے اس دور کی وجہ سے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پیٹرول دلوار ہیں انہی سے گھٹرول کے سلسلے کا آغاز کر لیتے ہیں جو پیٹرول ہے وہ مہنگا ہوا ہے اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا میں یہ پڑے پڑے گا کہ بہت زیادہ مران خان صاحب مہنگا کری جا رہے ہیں منگائیٹ نہیں کری جا رہے ہیں ہم کیا کریں گے نوکری ہم کرتے ہیں کونسی نوکری کرتے ہیں ہم میڈیکل کا کام کرتا ہوں میں کمپورٹر ہوں بیسیکل حکومت تبدیل ہونے سے آپ کی زندگی آسان ہوئی ہے یا مشکل بہت مشکل میں پڑے گیا کوئی پیغام دیں گے کوئی پیغام دیں گے حکومت کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑائی میرے بانی حکومت سے یہ ہے کہ منگائی جونس یہ ہے بہت زیادہ بڑھگی ہے ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ منگائی جونس یہاں سستی کریں تاکہ لوگ بھی کچھ کر سکیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اس جانے بھی کچھ ڈرائیورز ہیں کچھ چنگچی والے ہیں اور کچھ اور مزید ڈرائیور ہیں بس آپ اس کے ڈرائیور ہیں آچھا سزوکی کے ڈرائیور ہیں کیسے ہیں تو کیا کیسے زندگی گزر رہی ہے پاکستان تھیلی کے انصاف کی حکومت میں یہ بہت زا رہی ہے بہت مشکل بہت مگائی ہوئی تبدیلی سے کچھ امید نہیں تھی ہیں آپ کو کوئی امید نہیں ہے پہلے سے ہی تھی اب کیا ایسا ہو گیا بہت مگائی ہوئی ہے بہت مہنگائی تو ہو گئی اس حکومت کو تھوڑا سا وقت دے دیں وقت بھی دیں گے کچھ نہیں ہوگا ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے ایک چنگچی ڈرائیور ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اس دورے حکومت میں مشکلات تو ہے لیکن بران خان کو ٹائم ملنا چاہیے وہ مجبور ہیں دوسری حکومتوں کا کردہ لیا اس کا صوت جو ہے وہ تو دعا کرنے کرنا ہے تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں بلکل الحمدللہ یقین رکھتے ہیں تبدیلی کو ٹائم دیں گے بلکل دس سال دینے چاہیے پانچ سال کی بجائے دس سال دینے چاہیے انڈرسینڈ کرتے ہیں کہ تبدیلی کو ٹائم ملنا چاہیے اسلام علیکم جب پیٹرول کی قیمت بڑی ہے اس سے آپ کی زندگی میں مشکل آئی ہے آسانی ہوئی ہے مشکل آئی ہے کیا کہیں گے پھر یہی کہنا جاتے ہیں پیٹرول کی قیمت کام کر دیں اتنا بجٹ نہیں ہے کچھ بچتے ہی نہیں ہمیں تبدیلی حکمرانوں کو کوئی پیغام دیں گے پیغام کیا دیں ہم تو گریب بند ہیں ہم کیا پیغام دیں ان کو یہی کہیں گے کہ مہنگائی کم کر دیں آپ کی مہربانی یہ مہربانی ہے مہنگائی کم کر دیں سلام علیکم وَالَكُمْ صلی blur پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت اچھا نہیں ہوا ہے پیٹرول کی قیمت کٹانے چاہیے عوام بہت پریشان ہیں پیٹرول کی قیمت سے کاروپار ہے نہیں کاروپار نہیں ہیں پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہے آپ کو تو پتہ ہی عوام کیا کہہ رہی ہے کس کی عوام پیٹرول پہلے چونسو روپے تھا آئیسے سال پہلے آپ دیکھیں آئیسا آئیسا ایک سو آٹھ روپے پہ پیٹرول آگے وہ اسے آپ دیکھ لیں بہتر جانتی ہیں کیا بنے گا عوام پریشان ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے پتہ نہیں بڑی مشکل گزارہ ہو رہا ہے مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے چلے ٹھیک ہے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں ان سے بھی جلدی سے ہم بات کر لیتے ہیں آج ساملی گم یہ مسجدہ آپ کا ہے جی یہ بھی ہے کھڑے گا آپ کا ہے جی میرا ہے پیٹرولی مسجدہ کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے ہم بڑے پریشان ہیں کتنے پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں رو نہیں سکتے رو گے نہیں بتا سکتے آپ کو ہمیں تو آگے سے کسٹمر پیسے نہیں دیتا تو ہمیں آگے سے جی جلد اتنا مہنگا ہے کہ پریشانی کی تبا خوکمرانوں کے نام ایک پیغام میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ اپنی عزت بچائے اور عوام کو رلیف دے تبدیلی کو تھوڑا سا وقت دیں گے تبدیلی تو ایسے آئی ہے کہ عوام پریشان ہیں ہر بندے کو آپ پوچھنے پریشان ہیں شباہ شریف کا دور تھا عمران شریف کا بڑے خوشتے تاجر ازرات بھی ہم بھی سب خوشتے اور ایک چین چہری تھے ہماری اچھی طریقے سے ابھی بڑے پریشان ہیں چلیے بہت شکریہ اسلام علیکم پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے پیٹرول جی بہت زیادہ مہنگ ہو گیا سواری پیسے بھی نہیں کرتے تبدیلی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تبدیلی کیسی تبدیلی ہے تبدیلی کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے ٹائم کیا دیں جی تبدیلی سے کچھ آپ کو توقعات تھی توقعات تو بڑی تھی لیکن کیا کچھ بھی نہیں کیا توقعاتی ہیں آپ کو شیئر کریں گے کہ چلو منگائی کام کرے گا پیٹرول سستہ کرے گا لیکن کچھ بھی نہیں کیا ایک رکشہ ڈرائیور کی زندگی کیسی ہے باجی جو کھمال یا کھال یا کتنے بچے ہیں پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں آپ کے پڑ رہے ہیں سب نہیں کسی کو نہیں پڑھا رہے ہیں پڑھایا ہے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں پڑھایا ہے کتنا پڑھے ہیں بچے باج یہی پڑھے ہیں کوئی پانچ پڑھا ہے بڑا تو آپ نے زیادہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ آمدن کم تھی آن جی اس لیے تو گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم موفت تعلیم دیتے ہیں پتہ نہیں جی کدھر دیتے ہیں کوئی بھی نہیں دے لے بچوں کی خواہش ہے کہ وہ پڑھیں آن جی ہے خواہش چلیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تبدیلی کیسے لگ رہی ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے مہنگئی ہوتا ہے بہت مہنگئی ہے کوئی کمی نہیں ہے یہ باتا اپنا پیٹ سے اریان ہوئے ہے یہ جلدی گولی کھو جلدی مر جاؤں اس طرح بات ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کم نہیں ہوتا ہے پہلے اچھا کم چلتا چھی اچھا روزگار چھی غریب نوروزی ملتا چھی ان کوئی شانی ملتا ہے اگر تو اگر آپ کا کام نہیں چلتا تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں گولی کھاؤں اور جلدی مر جاؤں بھائی یہ بات ہے وہ یک دن مر جائے گا وہ سہی ہے یہ بات ہے روزامنا یہ دوائشیات کرتا یہ دوائشیات کرتا وہ دوائشیات کرتا پھاری ہو جائے گا کم آہو ایسا نہیں آپ سوچیں مجھے بتائیں آپ کیا کرتے ہیں ہم پالش کرتا مر گیا کریہ نہیں دیا سکتا کوئی شانی جہا بیگن کوٹ میرے گر ہے مکانوالا سانو مارد ہے چوری مارد ہے چار چار مینے رکھ رہا رہتا ہے ہم کیا کرے گا آپ بود پالش کرتے ہیں آہو نہیں ہے کمائن نہیں ہے پالش کریں اندر سانو پیچے نہیں ملتا پہلے تین سو پالاتا چھے دو سو پالاتا چھے اندام ہے چھے لوگوں اندام چھے آپ کا تعلق کون سے شہر سے ہے کوٹا ہمارا پیدایاک یہ در ہویا میرے شادی یہ در ہوں کتی ہے بیگن کوٹ میں ہم کیا کرے گا گولی نہ کھاؤں اور کیا کرے گا نہیں گولیاں آپ نے نہیں کھانی ہے ایک پیغام دے دیں وزیراعظم کو ہمارا پیدا بہت شکریہ آپ کا نام بتا دیں بس محمد رحیم محمد رحیم صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے میرے گر ہے آپ نے اپنا خیال رکھنے ہے محمد رحیم صاحب ہے ٹھیک ہے ٹھیک بادہ ہے بادہ ہے بہت شکریہ اسلام علیکم نام آپ کا محمد شباز محمد شباز صاحب پٹرول جو ہے وہ ایک سو آٹھ روپے پینتیس پیسے مہنگا ہو گیا آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا چلے تبدیلی کے لیے آپ تھوڑا سا تبدیلی یہ چنگی تبدیلی یہ وہاں میں اتباع کر کے رکھشٹے تبدیلی یہ دنہ تو نائیں یہاں دا چنگا سی چلو زندگی تک داری جا رہی سی نا ہمتے بہت 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 اوکھی ہو گیا کہنا لو میں کتنے گھر میں افراد ہیں آپ کے گھر میں آٹھ فراد ہیں ایک رکھشا کی کرتا ہوتے آٹھوں کے لیے آپ کماتے ہیں آن جی چھوٹے چھوٹے پر پہنانے دوں انہوں کی تو کھوانا یہ تو ہی کھوانا کماغی خیال رکھیں اپنا سلام علیکم ایک سو آٹھ روپے پینتیس پیسے پیٹرول جو ہے اس کی قیمت آگئی جی بہت تنگا آگئے ہیں اتنی تنہائے بہینی ہے جتنے پرول کے خرچے ہو جاتے ہیں مہینے میں اتنی فیس اکیڈمی کی دینی ہے اتنے پرول کے خرچے عمر میں کافی چھوٹے لگ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں جوب کرتا ہوں ریلوے میں تو ادھر تنہائے ملتی نہیں ہیں اور اتنے پرول کی قیمتیں زیادہ ہوئی جانی تین تین چار مہینے سے تنہائے نہیں مل رہی اوپر سے پرول کی تنی قیمت ہے اور اکیڈمی کی فیسے دینی ہے رون نمبر سلیپ لینی ہے پیپر آگے سٹارٹ ہو رہے ہیں کیا کریں گے ایسے تو امام کا بہت برا رکشے والے ہار بڑے چھوٹا تنگ آگیا کیسی تو کمنا ہی آتی تبدیلی کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تبدیلی یہ کیسی تبدیلی ہے میں نہیں سمجھتا یہ تبدیلی یہ تبدیلی گریبوں کو مارنے کے لیے یہ تبدیلی ہے یہ تبدیلی میں نہیں سمجھتا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ میں نے طریقے لبائی کو دیا تھا آپ ایک سٹورنٹ بھی ہیں آپ کام بھی کرتے ہیں آپ کی گھر میں کتنے افراد ہیں میری والدہ کو کینسر ہے ان کا علاج ہو رہا پینم سے اتنے پینتیز ہزار کا ایک ہوڑا سے لگتا ہے کیسے ہم اخراجات شوکت خانم نہیں لے کے گئے شوکت خانم اللہ نے جواب دیا تھا تو اب وہ فیصلہ پات پینم سے علاج ہو رہا جی تو انہوں نے گریبوں کا کیا بنے گا کچھ بھی نہیں بنا یہ تو گریبوں کو مار دیں گی یہ حکومت ایک پیغام اگر آپ نے دینا ہو عمران خان صاحب اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پیغام کیا ہوگا میں تو یہی کنگا گریبوں کا کچھ سوچیں اور یہ کافی چار پانچ دو سال ہوگیا مجھے یہ ریلوے میں لگیا ابھی تک میں پرمانٹ نہیں ہوگا ٹی ایل ای پہ بھی لگا ہوں ابھی تک پرمانٹ نہیں ہوگا ابھی تنہائے بھی تین دن چار مند سے ملی نہیں رہی اور گھر کا نظام کیسے چلے گا میرا تو یہی پیغام ہے کہ پہلے جو ٹی ایل ا کے کچھے بندوں کو پکا کرے اور نئی نوکریوں دینے کی وجہ پہلے کچھوں بندوں کو پکا کرے پھر ہی کوئی تو نئی نوکریوں کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے ایک مگنسی ہے میڈم اس کے اوپر ہزار ہزار بندے بیج رہے ہیں کہاں وہ ایک ہی سیٹہ تو ہزار ہزار بندے کہاں بیٹھیں گے بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے سلام علیکم علیکم سلام پیٹرول مہنگا ہو گیا کیا کہیں گے کاروبار ہے نہیں ہے میس کیا کریں گھر میں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ چھے جی ہیں سب چھے کے لیے آپ ہی کماتے ہیں جی 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 میں کلائی ہوں تو کیسی لگی ہے تبدیلی آپ کو بہت بڑی تھوڑا سا ٹائم دے دیں تبدیلی کو نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے بہت لات خراب ہوئے جو پیٹرول مہنگا ہوئے اس سے آپ کی زندگی میں کیا مشکل آتا ہی ہیں بہت مشکل سواری پیسہ نہیں دیتی پیسہ کرچے نہیں کرتی سواری سلام علیکم سر سلام کیا کرتے ہیں آپ فاری کیوں آج کل فاری کیوں آج کل کیوں کام ہی کوئی نہیں تو تحریکہ انصاف کہہ رہی تھی نوکلیاں لے کر آئیں گے ہم کوئی نوکلی نہیں ہے کسی کے پاس سب فاری پھیر دیں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے آپ کی زندگی میں کیا مشکل آئی ہے میں اگر ہر چیز مشکل میں آگئی ہے جیسے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے کوئی چیز سسی ہی نہیں ہے بس گزارہ مشکل تو تبدیلی حکمران کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا وقت دیں آپ وقت دیں گے میں اگر ہم بہت مشکل ہیں وقت کیسے دیں ماشاءاللہ چار بچے ہیں میرے تو ان کا بھی گزارہ کرنا ہے کوئی مشکل بہت مشکل ہو گی میں اگر ہوں انتہا سے زیادہ مشکل ہو گی تو بہت مشکل ہوتی ہوگی چار بچے ہیں ابھی آپ کچھ نہیں کر رہے تو ذہنی دباؤ تو بہت زیادہ ہوتا ہوگا پوچھیں آپ کچھ بھی بہت پریشان ہو رہا ہوں چلیے جو دیکھ رہے ہیں آپ کو ایمان میں بیٹھے لوگ ایک ان کو پیغام دے دیں پیغام یہی دینا کہ جی امران صاحب کو کوئی اکل کے نوہل ناخون نہیں بس بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین نارے کی اپنی ایک کہانی ہے اور جب پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں ساملیکم والیکم اسلام کیا کرتے ہیں بچے آپ کلر کا کام کلر کا کام کرتے ہیں تو جو پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس میں آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے بہت مشکل آگے کاروبار نہیں ہے تو پرول میں کوئی کیسے پٹرول دمانیں گے گھر میں کتنے افراد ہیں آپ کے سات ساتوں کے لئے آپ کماتے ہیں دو جن ایک میں ایک میرے بڑا بھائی دونوں کماتے ہیں گزارہ ہوتا ہے بہت مشکل بہت مشکل سے گزارہ ہوتا ہے سلام علیکم سر اسلام کیسے ہیں اللہم دلالہ خیار پیٹا میں بھی چیک ہوں پیٹرل کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے آپ کی زندگی میں کیا مشکل آئی ہے بہت مشکل آئی ہے بہت برا آرہ ہے پیٹرول بہت مینگا کر دیتا ہے سواری ہے کو نہیں یہ سمجھا کہ رمضان آرہے نے بہت زیادہ کم خراب انہیں کیتا ہے تبدیلی حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں کیا آپ وقت دیں گے بیٹا وقت کی پکھی مرانگے تکی وقت دیں گے آپ کی گھر میں کتنے افراد ہیں میرے بیٹا چار چاروں کے لئے آپ کا ماتے ہیں گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ ہوتا ہے ہونے بیٹا ہو جائے گا کیونے پیٹرول بہت مینگا اتھو ہی کمانا ہے دل دی تکلیف ہی بھی ہے پھر ہی روزی بچے ماں سے لے کے جوئی تھا پر مشکل ہو گیا ان بیٹا کا اپنا خیال رکھی ہے آپ کو دل کی تکلیف بھی ہے ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے شہری ہیں اور شہروں میں رہتے بھی ہیں ایک اور ڈرائیور اسلام علیکم پیٹرول کی قیمت میں اضافہ جو ہوا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق پڑا بہت زیادہ فرق پڑا کام ہے سواری کرایا نہیں کھرچتی ہم تو بہت تنگ ہیں تو کیسے گزارہ کیسے کر رہے ہیں بس جی اللہ ہی چلا رہے ہیں اس ملک نو حکمران نہیں چلا رہے ہیں حکمران نہیں چلا رہے ہیں اوہ تین دنے جتے ماردہ ماردہ ہے نو عمران خان صاحب کے لئے کیا آپ کا views کیا ہے آپ کے ساڑے پہ آپ حسدی ہے عمران خان صاحب کے نام پہ کچھ تو پیگام دے دیں ساڑتا ہے زرداری تو اور چیکسو ٹھارہ تو نہیں سی ودیہ تے ایک سو چووی ربی ہے ہو گیا ڈیزل کی کاریے پھر کی کارسہ کریں پسند ہے آپ کو عمران خان صاحب پسند نو تے ان کی کرنا ہے جو انہیں ملک دے نہیں وہ خزانہ خالی کر کے گئی ہے جس کی وہ رسے مہنگائی ہو رہی ہے جی تے انہوں نے چاہید ہے نا انہوں نے چاہید ہے جدو سیڑتے بیٹھے انہیں کچھ کرنا انہوں نے بارے اب نون لیگ دی کو مصی پھر بھی بہتر زی کوئی پچاسی چراشی ربی ہے لیٹر تیل زی ایک سو پچیس ربی ہے ہو گیا آپ کی گھر میں کتنے افراد ہیں چھ ساتھ ہے کب کے لئے آپ کماتے ہیں پورا ہو جاتا ہے شکر ہے بس مالک ہی ہے شکر کرتے ہیں جتنا بھی آجائیں بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لئے آج سلام علیکم سار تچل کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے آپ کے زندگی میں کیا مشکل آئی ہے مشکلی مشکل ہے رول مہنگا زہواری پیسے نہیں دیتی مشکلی مشکل ہے کام ہے کوئی نہیں ہے سب کہہ رہے ہیں جس سے بھی میں نے بات کی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہے کام گیا کہاں کام ہے ہمیں نہیں آرہی پچھلو پٹرول مہنگا کام بھی ہو سواری پیسے بھی دیتی ہے کام بھی نہیں ہے پٹرول بھی مہنگا سمجھوں باہر سمجھ ہی نہیں آرہی ہے تبدیلی کیسے لگ رہی ہے بس ایسے یہ تبدیلی کوئی بھی نہیں اچھی اچھی نہیں لگ رہی تبدیلی تو تبدیلی کو تھوڑا سا وقت دے دیں گے آپ کس کی سمجھا کہ تھوڑا سا وقت لے لیں لیکن اچھے کام کر لیں کام لیں گے اچھے کام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گھر میں کون کون ہے بی بی ہے بچے ہیں آپ کے لئے آپ کماتے ہیں پورا ہوتا ہے شکر اللہ کا یہ بتائیے پہلے زیادہ اچھے طریقے سے کمان لیتے تھے جو گزشتہ دور حکومت تھا پہلے سہی تھا اس حکومت میں جتنے لوگ ہیں ان کو کوئی پیغام دے دیں آپ پیغام یہی ہے کہ زندگی ایسے ہی ہے بیوکوفوں کی طرح ہی گزر رہی ہے بیوکوفوں کی طرح گزر رہی ہے یہ ایک پاگلوں کی طرح بیوکوفوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے ایسا ڈرائیور کا کہنا تھا وہ ڈرائیور سے میں بات کری تھی تو کہتا ہے زندگی بیوکوفوں کی طرح گزر رہی ہے اتنی اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں قیمتیں آسمانوں کو چھوڑی ہیں کبھی نواز شیف کے دور میں اس طرح ہوا ہی نہیں خدا کی قسم آئے رول گئے ہیں ہم لوگ قرائے کے گھر قرائے کا دیں یا پٹرول پورا کریں ہم یا اپنے کھانا پینا کریں یا بچوں کی دوائی دارو کریں کیا کریں اچھا کاروپار جلا کہاں گیا یہ اب دم کاروپار یہ تباہ کر دیا خانصہ میں معاشیت ملکی تباہ ہو گئی ہے نواز شیف کے دور میں ملک جو مارا آسمان پر تھا آج بربادی ہو گئی ہماری ہم کس کو کہیں چلے تبدیلی کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں نہیں تبدیلی کو کیا ٹائم دے اور جو تبدیلی کو لے گئے ہیں جنہوں نے تبدیلی کو ووڈ دیا وہ خود آج روڑے ہیں وہ کہہ نہیں جی اس کا اس نے کیا کیا ہمارے سا اس کو ہم نے اس کا اعتبار کیا اور اس نے ہمیں کیا زلیل کر دی ہے وہ کہتے کہ خزانہ خالی ہے عمران گھان صاحب کہتے کیونکہ خزانہ خالی ہے تو مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے نہیں جی خزانے بڑے ہوئے ہیں سب جو اٹھا ہے جو آیا ہے وہ یہی کہتا ہے خزانے خالی ہیں خزانہ بڑھا ہوئے ہیں وہ اپنی جے پہ گرم کر رہا ہے وہ کیا 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 اس نے میٹرو کا اور شباشیب تو پھر لوڑ کو صدار گیا انہوں نے کہے کیا میٹرو کا بنا آگے کیا پیگے میں سارا بکار گئے ہیں آج غریب رول گیا یہ بچہ میرا میں اس کی فیز دوں یا اپنا قرائے کا گھر دوں یا روٹی ہم پوری کریں کیا کریں ہم اس کے کپڑا کریں روٹی کریں دوائی دارو کریں کوئی مان آیا کیا کریں آج کل کے دور میں اب ایک سو آٹھ روپے لیٹر ہو گیا پٹرول یہ اب بچوں کو یہی اب موٹسیکل چھوڑ ہم سائیکل پہ لے جائیں گے اچھا یہ بتائیں غصہ کی ہو گیا اتنا غصہ اس لیے ہائپر کر دی ہیں انہوں نے ہمیں مہنگائی اتنی ہو گیا اسمانوں کو چھوڑی ہیں آٹھا لینے جائیں وہ سمجھ سے باہر ہے اتنا مہنگا آٹھا ہے گھی ہے تو وہ 220 روپے کلو ہو گیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ڈپریشن میں بہت زیادہ ہو گئے یہ اللہ کا شکر ہے ہم ڈپریشن نہیں ہے یہ مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے ہوں ہے اللہ کا شکر ہے الحمدلہ ہم ڈپریشن نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے ہوں ہے میں پریشان ہے ایک روٹی کی وقت ایک ٹائم کی پوری کرتے ہیں دوسری کی پرجتیاں میں کہ ایک ٹائم کی کھاڑ ہے دوسری کہاں سے پوری کریں ایک پیغام دے دیں چھوٹا سا پھر میں بریک لوں گی پیغام کیا لیں گے اے حکمرانوں کے نام خدا کا واسطہ ہے حکمرانوں سے یہ ہے خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آپ سے نہیں کمہ چاہلی واپس چلے جائیں نواز شیف کو واپس لیں آپ کی بڑی مہربانی یہ پیغام ہے نواز شیف کا دور تھا وہ اچھا دور تھا خان صاحب آپ سے کمہ نہیں چاہلی آپ کی مہربانی اب آپ پس چلے جائیں آپ کا کام نہیں ہے جو آپ کے کرکٹ کھل لیں آپ آپ کا کام نہیں ہے کمہ تے چلانا آپ کی بڑی مہربانی بہت شکریہ ناظرین یہ تھی عوام کی آواز اور جو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بالخصوص پیٹرل کی قیمت میں اضافہ کے بعد عوام کا جو رد عمل تھا وہ آپ نے جان لیا ہے اب ایک بریک اور بریک کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کیا واقعی عالمی منڈی میں بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ایکسپرٹس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ضرور رہیے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں عوام کی کہانی عوام کی زبانی آپ سن چکے ہیں آئیے ڈیلرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں پیٹرولیم مسنوات کے بارے میں کیا کہتے ہیں عالمی منڈی میں کیا قیمتیں واقعی زیادہ ہوئی ہیں جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزراء وفاقی وزیر اطلاعات وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں جو بڑھوتری ہوئی ہے اس کا جو سب سے زیادہ مین ریزن ہے جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں سمپلی جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں اس لیے اس کی ذب میں پاکستان بھی آ چکا ہے تو اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ ہم جان لیتے ہیں نومان مجید صاحب سے جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان ڈیلرز پیٹرولیم ایسوسییشن کے پرگرام میں ہم آگو شامدید کہتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے آٹھ سے نو ماہ گزر چکے ہیں اور ان آٹھ سے نو مہینوں کے دوران چار مربع پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور اب کی بار بالخصوص اب کی بار یہ کہا جاتا ہے کہ عالمی منڈی میں چونکہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان اس کی زد میں آیا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے جی دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمتیں تو بلکل بڑی ہیں لیکن جو ہے اگر اس کو پر لیٹر روپیز میں کنورٹ کریں ڈالر سے تو وہ تقریباً چھے روپے یارن پیسے بڑی ہے تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ یہ کرو روائل کی میں اپتار ہو تو میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ فرق آنا چاہیے تھا جتنا آیا ہے یعنی کہ یہ عام انسان اگر کیامرامن دکھا سکے جو پیٹرول بھروا رہے ہیں یہ جو قیمتیں اب برداشت کریں زیادہ قیمتیں برداشت کریں تو ان کے اوپر جو ملمہ گرائیا گیا ہے وہ آلمی مارکٹ میں مہنگائی کے تناسب سے بہت زیادہ ہے جو بڑی تھی ایکچوال میں بڑی تھی جی بالکل ایسے ہی ہے ریٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ آلمی مارکٹ میں نہیں بڑھایا ریٹ جو ہے بیسیکلی اگرہ انہیں جو سمری بھیجی ہے اس کے اندر کچھ زیادہ ہی انہوں نے زیادہ بڑھا دی ہے اگرہ کو کون سمری بھیجتا ہے اور اگرہ کس کی بات مانتی ہے زیادہ آسان الفاس میں وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سپیشلی وہ ناظرین جو کہ پیٹرول تو یوز کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیم زیادہ نہیں ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے ان کا تائیون کیسے ہوتا ہے تو سمجھا سکتے ہیں انہیں جو پاکستان میں سوئی گیس وغیرہ کی اور جتنا بھی فیول ہے اس کی جو پرائسز ان کے ذمہیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو یہ سمری ہر ماہ بیجی جاتی ہے گورنمنٹ کو اور جو پٹرولیوم منسٹری وہ اسے اپروف کرتی ہے اس دفعہ کیونکہ پٹرولیوم منسٹر کو اتھاہ نہیں تو اس کو وزیر آزم نے اپروف کرنا تھا اور وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ڈال دی ہے ایف بی آر کے اوپر ایف بی آر کا چیئرمن بھی پریزیڈنڈی تھا اس وجہ سے جو ہے وہ جو پہلی کو قیمتیں بڑھنی تھی وہ پانچ طریق کو بڑھائی ہیں انہوں نے اور جو ہے پٹرولیوم جو ایف بی آر کے ایف بی آر کا جو ہے اس معاملے میں نہ کوئی اومورک تھا نہ کوئی انہیں پتا تھا کہ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے تو معاملات اس قدر جو ہے وہ سنجیدگی سے لینے چاہیے اور سنجیدگی سے نہیں لیے جا رہے ہیں اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کسی رہ سے وزیر پٹرولیوم ہے ہی نہیں بلکل ایسی ہی ہے اب ایف بی آر کے پاس جائے گا تو ایف بی آر کا پٹرولیوم کے اوپر ہومورک کوئی نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ آگرہ ہمیشہ جو ہے وہ اگر داسورو پہ بڑھنا تو بی سر بے کی سمیری بنا کر بیجتا ہے تو جو پٹرولیوم منیسٹری ہے اس کو پھر بیلنس کر کے اس کے پر پوری ورکنگ کر کے کرتی ہے یہ سمیری آگرہ کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے اپنی بات بنوانی ہے بلگو لیسی ہی ہے آگرہ کو معلوم ہے اور پٹرولیوم منیسٹری کا ہوموک ہوتا ہے اس کے اوپر تو باقی دیپارٹمنٹ ایک دیپارٹمنٹ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس سے تو اسے آگرہ آپ سمیری بیج دیں گے تو پھر ایسے ہی بڑھائی جائے گی نمان مجید جو کہ نائب پریزیڈنٹ ہے نائب صدر ہے پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن کے جو کہ روز یہ کام کرتے ہیں روز کتنا پیٹرول منگوال لیتی ہے آپ کی جو ڈیلر ایسوسییشن پاکستان پاکستان کا تو میں نہیں بتا سکنے کیونکہ میں نائب صدر لاہور سے میرا تعلق ہے تو لاہور کئی بارے میں آپ کو بتا سکنے کہ ساڑھے چار لاکھ لیٹر پٹرول آجاتا ہے اور ساڑھے تین لاکھ کے قریب دیزل آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں ہم ڈاکومنٹس کے ذریعہ عوام کو بتانا چاہتے ناظرین نومان مجید صاحب اپنے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس لے کے آئے ہیں پاکستان سٹیٹ آئل کمپنی لیمیٹ یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں جو پیٹرول پرچیس کیا ہے اس کی رسیدیں ان کے پاس اس وقت موجود ہیں اب یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے میری ٹیم نے اس کو پڑھا بھی ہے تھوڑا ہم نے کیلکولیٹ بھی کیا ہے کہ تمام تر جو نمبر ہیں اس کے اوپر ان کو جب کیلکولیٹ کر کے ہم پیٹرول کی اصل قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو یہ ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے پیٹرول پرچیز کیا ہے اور اس کی قیمت عالمی مارکیٹ کی قیمت ہے اس سے کس طرح سے کونٹرادک کر رہی ہے اس میں دیکھا جائیں تو انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے وہ نوروید تریپن پیسے ہے جو میڈیا میں بتایا گیا سارا ویسے اگر انوائس کے اوپر دیکھا جائیں تو بارہ روپے چار پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور دو پرسنٹ جی ایس ٹی نے گھٹا دی ہے پیٹرول سے ڈی زل کا 18% تھا اس کا ابھی 18% ہے جو پیٹرول کا پیسے 18% تھا اس دفعہ وہ 12% کر دیا جی ایس ٹی کی کہانی کیا ہے جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس کتنا لے رہی ہے جو حکومت پاکستان ہے عوام سے پیٹرول کی مرد میں اگر جنرل سیلز ٹیکس دیکھا تو جنرل ہی اس کو لینا چاہیے یعنی کہ 17% اگر ہر شیخ دون نوش میں 17% لگتا تو 17% ہی لینا چاہیے لیکن یہ پیٹرول انڈسٹری میں جنگل کا قانون ہے اس میں کبھی 48% بھی لیا گیا عوام سے اور کبھی 12% بھی لیا گیا اب یہ جو پہلی سے چار تری گزری ہے اس میں 2% انہوں نے کیا ہوا تھا جتنی انوائس جنریٹ ہوئی ہیں اس کے اوپر کیونکہ وہ اپروون نہیں آئی تھی تو وہ ویٹ کاری تھی ہوگرہ تو انہوں نے پیٹرول کی قیمت پیٹرول سے بڑھ چکی ہوئی تھی صرف جی ایسٹی کٹا دیا گیا تھا ابھی جی ایسٹی اگر کرنا ہی ہے تو جنرلائز کرنا چاہی 17% جب ہر چیز کے اوپر ہے تو اتنا ہی اس کے اوپر ہونا چاہی چاہی اچھا کچھ لوگ ہیں اس وقت ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں سلام لگو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی بہت مہنگا ہوگی جی اس نے بہت مہنگا پیٹرول کی مصنوعات کی قیمت میں جو اضافہ ہو گرمی میں کل بھی کار رہے ہیں میڈم جو بی آئے اس نے بڑھ نہیں آئے کم نہیں کر جی جو بھی آئے گا وہ اس نے اپنے لی اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے مفاد کے لیے کوئی حکمران نہیں عوام کو پہلے پھاگل کرنا پھر اس کے لیے ایک دم سے اماؤن کم کر کے اس کو اس طرح کر کرنا کہ جیسے ہم نے جی تبدیلی آئی جی تبدیلی آگئی اتنی چلدی تبدیلی تو نہیں آسکتی پہلے دس سال کو مد کر گئے یہ دس مہینے نہیں اس کو بھی تو ان کو بھی دس سال کا موقع ملنا چاہیے موقع دینا چاہیے دس سال کا پیٹرولی مسنوات مہنگی ہو گئی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے سارا ہی مہنگ ہو گئے کوئی چیز لین جو گریب آدمی بوسرہ برا ہو تبدیلی کیسی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے تبدیلی کو ٹائم دے دیں بک دیں بہت شکریہ پولیس والے ہمارے ساتھ ساملے گم آپ کے لیے کتنا مشکل ہے زندگی گزار ایک پولیس مین کے لیے بہت اتنا مشکل بھی نہیں مجھے بتائیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑ ہے سب کے لیے پریشانی ہیں اتنا مہنگ پٹرول کر دیا آپ کے لیے بھی پریشانی ہیں آپ کے لیے برابر ہی پاکستانی شرح آپ کی تنخواہ میں آخری مردمہ اضافہ گھوا تھا اضافہ ہوتا رہت سلانہ جون سے تھوڑا بہت آپ کچھ کہیں گے پیٹرولی مسنوات کی چلتا تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے تبدیلی کو تھوڑا سا آپ سبر کریں گے امران خان صاحب کا ساتھ دیں گے سبر کرنا پڑے گا ایک سال میں کام نہیں ہوتا نو ماں میں کام نہیں ہوتا اب ٹائم لگے گا انشاءاللہ ہو جائے ہم جان لیتے پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس پر کیا کہیں گے مہنگا ہو ہے پیٹرول تو زندگی آسان ہوئی ہے مشکل ہوئی بہت مشکل ہمارے حکومت نے بم پھیک ہے تبدیلی کیسی لگ رہی ہے آپ کو بہت مری لگ رہی ہے تو تبدیلی کو تھوڑا سا وقت دیں گے وقت تو مشکل ہی ہے ہاں جی پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں بلخصوص پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر کیا کہیں گے کہنا کہ عوام قریب کو بس تن کر دیں مران خان سا کوئی تبدیلی نہیں آئی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں انتظار کریں گے تبدیلی کے لیے آن جی دیکھ رہے ہیں بز کیا اور ایک سال چھ مہین نے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کمران ہیں جتنے بھی یہ صرف انہوں عوام کو اتنا زندہ رکھا ہے کہ سانس لے تو ان کا پیٹ برسکے آپ کھانے پینے چیز سے لے پیٹرول بڑھ گیا ہر چیز پر اثر ہوگا نیچرلی لیکن اب یہ ہے کہ اتنا عوام کو زندہ رکھا رکھا رہے ہمیں ٹیکس دے دیں اور یہ لوگ سیرت ہوگی کرتے رہے اصل بات یہ مجھ جو میں پیچھانا جاتا ہوں کمران کے تک کوئی نہ کوئی تو سیمپیٹیٹک دل رکھے لے کے آئے جو کہ عوام کا بھی سوچ کہ بھئی یہ عوام بچارے ہیں کبھی کوئی خیال کریں میں ہستوال کی بیتریڈیز ہوگئی ہیں اور بہر کھانے بین چیزیں ہوگئی ہیں دائی آپ لینے چلے جائیں کھانے کے لیے تیس پچاس میں پہلے کھانا بھکا لوگ سو جاتے تھے اب ساٹھ سترہ سے کم تو دائی بھی نہیں کھا سکتے سبزیوں کا پتہ سبزی کھنچی تبدیلی آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت آ گئی دیکھ رہی آپ شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لئے نوان ایک مرتبہ پھر آپ سے میں جانا چاہوں گی پینل اکوامی مارکیٹ میں جو آئل ہے اگر ہم انگلینڈ نیو یورک ہم اس طرح مارکیمت لیکن وہ چار ماہ پہلے بڑھ چکی ہیں اور ہماری اسوسییشن نے اگرہ کو تجویز بھی دی تھی کہ اس طرح سے قوارٹرلی قیمتیں بڑھنی چاہیئے اس کا فائدہ یہ ہونا تھا ایک سٹوریج زیادہ ہو جانی تھی کمپنیوں زیادہ سال میں چار مردبہ سال ہر ڈپارٹمنٹ جو اپنے اس ٹائم پڑھا ہو ایک ریگولیٹری آثورٹی تو تب بنائی جاتی ہے جو عوام کو فیسیلیٹ کرے تو یہ کیسی آثورٹی ہے اس میں جو سٹیک آلڈرز بھی کافی چیزیں انوالو ہیں بیج میں مگر مچ بیٹھے ہوئے جو یہ چیز پسند کیا تھا جو کہ عدویہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلق تھا اور وہ پرگرام بھی ایک آثورٹی کے اوپر جا رہا تھا جو تھی درگ ریگولیٹری آثورٹی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی کچھ وزراء ایسے تھے جو کہ دریکٹ انوالو تھے عدویہ کی قیمتوں میں اضافے کے قصور بار تھے اور جب ہم نے دیکھا کہ جب ری شفلن کی گئی باکستان تحریک انصاف نے کچھ وزراء کو اٹھایا تو اس میں وزیر سہت بھی تھے جو کہ دریکٹ انوالو تھے اس ریگولیٹری آثورٹی کے ساتھ تو آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جو یہ اوگرہ ہے ریگولیٹری آثورٹی ہے اس میں کون کون سے وزراء شامل ہو سکتے ہیں کون کون سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ عوام کے یہ اس کو بلاک گولڈ آج کہ بھی رکھ بھگ جاتا ہے تو یہ بتائیے گا چیئرمن اوگرہ یہ ایک کیسی ہستی ہے یہ کیسی کرسی ہے اور اس کے بیچھے کیا کیا ہوتا ہے اپنی من پسند کا چیئرمن لگایا جاتا ہے یا پھر میریٹ پہ لگایا جاتا ہے میریٹ پہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو ناظرین یہ تھے جو عوام کے مسائل اور یہ تھے پیٹرول کی کہانی پاکستان تحریک انصاف جس نے اگست دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کی باگ دور سمحال لی ہے کلمدان تمام تر مل چکے پاکستان تحریک انصاف کو وزیر آزم آزم جو پیٹرولیم مسنوعات ہیں وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے جو عوام جس رد عمل کا اظہار کر رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بین الوکوامی سطح پر کیا پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ کہانی بھی آت کو منوان پہنچا رہے چھوٹی سے ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں ہمارے ساتھ ضرور رہی گا ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت ہیں کیا یہ کہانی آپ تک ہم نے پہنچا دی ہے اب آئیے جو تیل کی قیمت ہیں ان میں اضافے کی وجہ سے کیا افراد تفری پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں بلخصوص لاہور شہر میں یہ بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں ہمارے ساتھ علیم بٹ صاحب موجود ہیں پاکستان ٹرانسپورٹ گوڈ ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور یہ بہت بڑی یہاں پر منڈی ہے بہت بڑا ان کا کاروبار ہے اور جب تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے کاروبار کیسے متاثر ہوتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تیل کی قیمت میں اضافے کی بجا یہ ہرطال بار متاثر ہوتا پہلے جتنے ہیں آپ کے قرائے ہمارے قرائے وہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو یہ کہ رہے ہیں کہ ہمیں مہارا ان کے ساتھ انڈسٹری کا دیکھلیر کی جائے بات تو یہ ہے کہ جب بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ جاتا ہے گوڈز ٹرانسپورٹ والے قرائے میں اضافہ کر دیا ہے اس وجہ سے سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی آچا بھی مہنگا ہو گیا یہاں پر آپ ایک اور کہانی سنا رہے ہیں کہ بیس ہم کوئی ٹرانسپورٹ نہیں کھولے آپ سب دو ہفتے برداشت کریں گے عمران خان صاحب نے کیا کیا کچھ نہیں ساری انڈسٹری تباہ کر دی ہے کار آدمی دیکھ یہاں پہ گہم آگ ہی ہوتی تھی آپ یہاں پہ ٹرک بگ آگن کال لیں یہاں پہ 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 آدمی چکتا تھا کار بار پی کار تھا آپ کار جس ٹائم ہم آئے ہیں یہ سارا ہمارا یہ اکبری کسان سٹریٹ ہماری گھر ہے اس ٹائم کیا گہمہ گہمی ہوا کرتی تھی کار بار اتنا زیادہ ہوتا تھا آپ تو سارے دیکھیں سب بیٹھے ہوئے رام سے ہونے کی کیا وجہ ہے یہ ڈیزل کا برنا پٹول کا برنا اب لوگ کیا کار بار ختم ہو جاتا ہے بلکول ہمارے ہوتا ہی نہیں ہم جب کرائیل برانے لگتے ہیں برانے نہیں دیتے ٹرانسپورٹرز جو ہیں اور جو یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے یہ مویشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے مویشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے آپ کا کام ہمارا کام تو مویشت کے ساتھ ہم 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 ہی تو لنک ہے یہ ٹرانسپورٹ اگر نہیں ہوگی تو مال کیسے پہنچے گا ملدار مال بردار گاڑی اگر مال نہیں منڈیوں تک پہنچائیں گی ہر بندہ جتنا جو غریب آ اس میں تحریک انصاف کا کیا قصور ہے تحریک انصاف ہی نے دولر اوپر کیا ہم نہیں کیا نا ہمیں پرانی حکومت سے گرز نہیں ہمیں جو بھی اس وقت حکمران ہے ہمیں صرف اس سے گرز ہے ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا اس لئے نہیں دیا تھا کہ وہ پرانی حکومت کے اوپر الزام لگاتا رہے وہ تو پرانی حکومت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نیچے سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں جو غریب آدمی مرتا جا ہوتا تھا جس کی گو انتہا نہیں اب بزار کھلیں ہر طرف رش کوئی بھی نہیں ہے خریدار کے پاس سکت نہیں ہے وہ اپنے گھر تھوڑا سا فلاریش ہو جائیں تھوڑا سا ان کو جربہ ہو جائے ایک ایک گھوٹ سانسپورٹ اڈے کے ساتھ پندرہ سے بیس بس بندے پندرہ سے بیس بس بس مزدور یا پچاب مزدور لنک ہوتے ہیں وہ سب کے گھروں کا چولا بہن ٹھنڈا رہا ہے کس لیے وقت دیا جائے رات کو اگر کھانا عمران خان صاحب کو دو دن نہ ملے پھر تو ہمیں بھی چل جائے گا دو دن اس نے بھی کھانا نہیں کھایا کہتے ہیں بہت ہوتا ہے اگر آپ ہرتال پہ جائیں گے سبزیاں مزید مہنگی ہو جائیں گی اگر آپ ہرتال پہ جائیں گے تمام وہ چیزیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم کے شہر میں داخل ہوتی ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی آپ مسئبت کا باعث بن جائیں شہریوں کے لئے اس کو چلتی جب واپس کریں پٹرول اور اس کو واپس کریں ہمارے بات سے مزاک رات کر لیں مزاک رات کر لیں کسی کسی کر بیارت ہی نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں حکومت چیز کیا ہوتی ہے اگر کسی کو جا کے ملنے ملے نا کہ ہم گو ٹرانسپورٹر آئے سبائی وزیر میں پہنے کچی صاحب کو بلایا نہیں آئے ایک دفعہ نہیں کچی صاحب نے آپ سے ایک مردبہ بھی ملاقات نہیں کی ہم نے پہنے دفعہ ان سے ٹائم لیا ایک دفعہ تو ہم ان کے دفتر میں بیٹھے رہے ہیں پھر بھی نہیں آئے کیوں پردہ کیوں ہے ان ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نہ ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے بیسک مسائل کیا ہے ٹرانسپورٹر کے ہمارے بیسک مسائل کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور وہ نہ پتہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت ٹھیک یہ پھنسے ہوئے ہیں یہ پھنسے نہیں کہا مصروف ہیں آپ کے وزیر ہمارے وہ اپنے گھروں میں مصروف ہیں آپ کے وزیر آپ سے ملاقات نہیں کر رہے تو آپ تو کیا لگتے کیا کر رہے ہوں گے ایسا کام ایسا پہلی پہلی کھا رہی ہے جس کا بل زیادہ آج چھو 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 ہوتا ہے مہنگائی ہو جائے آپ یہ کیا بات ہو رہی ہے موازنہ کر دیں آپ نے پنجاب صوبے سے آپ کا تعلق ہے دس سال آپ نے سابق پنجاب شہباز شیف صاحب کا دور گزار گزار دور جس نے اتنا کام گیا مجھے بتائیں یہ لاہور کے جیسے پل بن گئے انڈر پاس بن گئے مہینوں میں بنے ہیں مصالح ہیں یہ مہینوں میں یہاں پہ جا گئے تھے دادہ سال پل نہیں بنتے انہوں نے مہینوں میں یہ کام کیا سرکے اتنی اچھی بن گئے ہر چیز سب سے بڑی بات کاروبار تھا لوگ خوش آحال تھے یہ جب سے آئے ہیں یہ تو بلکل انہوں نے بیرا گھر کام ہے ان کو ٹائم کی ضرورت ہے ان کو میرے خیال دھرنا تھا دو ہزار چودہ کا اس میں جو کنٹینر سے وہ آپ ٹرانسپورٹرز کے تھے وہ تو چین کے لگے جاتے ہیں وہ تو آمسے سبرزی چین کے لگے جاتے ہیں نہ کراہ ملتا ہے نہ اس کی کچھ چیز ہمیں ملتی فی رینڈ تک جو کنٹینر لگا کے جو بند کیے گئے راستے ان کی مل گئی تک بلکل نہیں مل نہ مل تی ہے نہ مل کنٹینر نے کیا کردار ادا کیا تھا اس وقت دھرنا تھا سبردستی چھین کے لگے جاتے ہیں جب بردستی گھنڈا گرسی جاتے ہیں وہاں جہاں آر بندہ نہیں پہنچ سکتا تو وہاں تو ایسی ہون ہے میجھے یہ بتا ہم کنٹینر والا کام نہیں کریں ایسا ہم کنٹینر والا کام نہیں کبھی سوچیں یہ تو زبادستی داسوی بیس پکڑتے ہیں نا یہ تو ہمارے ہزاروں کے ساتھ کنٹینر ہیں جب ہم نے ان کو کہا درہا باند انہوں نے باند کار درہا سارا بہت شکریہ بڑھ ہمارا جو ہے نا کام بیسک کام ہے ہمارا بلکل ہر غریب آدمی ہر امیر آدمی کے ساتھ ہمارا کام لنک ہے ہمارے بغیر وہ کام نہیں کر کچی صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ دو ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں اگر دو ہفتے کے اندر پیٹولیا مسلوہات کی قیمتوں کو پرانے قیمتوں کے اوپر نہیں لے آ جائے گا پیٹولیا مسلوہات کی قیمت ہیں ان قیمتوں کو کم کرنے کے لیے سر کو پر اس کے کونسکونسز یہ ہوں گے کہ جو مہنگائی ہے اسے مزید اضافہ ہوگا اس کے لیے حکومت وقت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میدان میں آنا پڑے گا آج کی ٹاپ